لوگ تنتر میں آلوچنا کا بہت محتمم میں مانتا ہوں اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ بھارت جو کی مدرب ڈیموکرسی ہے صدیوں سے ہماری ہاں لوگ تنتر ہماری رگوں میں پنپا ہوا ہے اور اس لیے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آلوچنا ایک پرکار سے لوگ تنتر کی مجبوطی کے لیے لوگ تنتر کے سمردھن کے لیے لوگ تنتر کے سپریٹ کے لیے آلوچنا ایک شدی یگنہ ہے اس روپ میں ہم آلوچنا کو دیکھنے باتے ہیں لیکن گروہ بھاگیا سے بہت دنوں سے میں انتجار کر رہا ہوں کوئی تو محنت کر کے آئے گا کوئی تو انالیزز کر کے کوئی آلوچنا کرے گا تاکہ دیش کو کچھ لاب ہو لیکن نو سال آلوچنا نے آروپوں میں گھوا دیے جیلو نے سوائے آروپ گالی گلوچ کچھ بھی بول دو اس کے سوائے کچھ نہیں کیا گلر بھاوپ اور حال یہ چناؤ ہار جاؤ ای بی ایم خراب دے دو گالی چناؤ ہار جاؤ چناؤ آیوک کو گالی دے دو کیا طریقہ ہے اگر کورٹ میں فیصلہ پکش میں نہیں آیا تو سپریم کورٹ کو گالی دے اس کی آلوچنا کر دے اگر برستانچار کی جانچ ہو رہی ہے اگر برستانچار کی جانچ ہو رہی ہے جانچ ایجنٹیوں کو گالی دو اگر سینہ پراکرم کرے سینہ اپنا شور یہ دکھائیں اور وہ نیریٹیو دیکھ کے جن جن کے اندر اگر نیا بی سواست پادا کرے تو سینہ کی آلوچنا کرو سینہ کو گالی دو سینہ پہاروک کرو کبھی آرثیق دیش کی پرگتی کی خبریں آئیں آرثیق پرگتی کی چرچہ ہو بشو کے سارے سانسان بھارت کے آرثیق گوروگان کرے تو یہاں سے نکلو ربی آئی کو گالے دو بھارت کے آرثیق سانسانوں کو گالی دو آدھین اتھیک جی ہم نے نو سال دیکھا ہے ماننی ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی زگا ماننی ہے آپ سدن کے نیتا ہیں آپ ماننی سدشوں کو سمجھا دیں کنسٹرکے لیے جس کی آوشکتہ ہے یہ سنسدی پرمپرہ کے انروپ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے بولیں نو گلت نو نو آپ نے بھی بولا ہے گلت طریقہ ہے یہ نو بیٹھے آئے یہ گلت طریقہ ہے نا نا جب سدن کے نیتا بول رہے ہیں تو آپ کو مریادہ سے سننا چیئے فلیس بیٹھے ماننی پتاونتی جی ماننی اتھیک جی پچھلے نو سال ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی بینک رپسی کو دیکھا ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیزم کی جگہ کنسٹرکٹیو کرٹیزم کی جگہ کنسٹرکٹیو کرٹیزم نے بھی لی ہے اور یہ کمپلسیو کرٹیز اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں کھوئے ہوئے ہیں ماننی اتھیک جی سدن میں برشتہ چار کی جانچ کرنے والی ایجنسیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا